پیارے دوستو ہم مستری کے تعلق سے کچھ ایسے مسئلے مسائل جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے مگر ہم لوگ وہ جانتے نہیں کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور کسی عالم سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے مگر ایک بڑی ہی عجیب بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے مگر وہی غیرت اس وقت کہاں مر جاتی ہے جب ایک دلہا یا ایک دلہن اپنی دوستوں کو اپنی پہلی رات کی کہانی سناتے ہیں خیر پیارے عزیز دوستو یہ سب دنیا بھی باتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم مستری کرنے کا اسلامی طریقہ بتانے والے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہم آپ کو وہ غلطیاں بھی بتائیں گے جن کو اکثر انسان ہم مستری کے وقت میں کر دیتا ہے اور کچھ وقت بعد میں اسے اپنی ان غلطیوں پر پشتانا پڑتا ہے کیونکہ یہ غلطیاں ہی ہیں جو اس کے گھر بار کو اجار دیتی ہیں اس کی اچھی خاصی چل رہی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں اس کی زندگی سے خوشحالی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہیں آپ لوگ اپنی زندگیوں میں جھاک کر دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی ہم مستری کے وقت میں یہ غلطیاں کرتے ہیں تو میرے عزیزو بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں پیارے عزیز دوستو مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو موہ لگانا جائز ہے مگر اس طرح کی دودھ حلق سے نیچے نہ اترے یہ حرام ہے لیکن اگر کسی کے دودھ حلق سے نیچے اتر بھی گیا تو اس پر توبہ کریں مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگلی غلطی آپ لوگ سنیئے پیارے عزیز دوستو جو اکثر انسان کر دیتا ہے مرد نیچے ہو اور عورت اوپر ہو یہ طریقہ ہم بستری کا ہرگز بھی صحیح نہیں ہے اسلام میں یہ طریقہ بلکل بھی جائز نہیں ہے اور اس سے عورت کے بانج ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس طریقے سے ہم بستری لگتار کی جائے تو عورت بانج ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ پھر کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی ہے اگلے پوائنٹ سنیئے پیارے عزیز دوستو ہم بستری کے وقت میں یعنی صحبت کے وقت میں کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے یہ غلطی اکثر آج کل کے مرد حضرات کرتے ہیں کہ وہ اپنی بی بی سے ہم بستری کر رہے ہیں لیکن اس وقت اپنے دماغ میں کسی اور کا چہرہ سمائے رہتے ہیں یہ پیارے عزیز دوستو سخت گناہ ہے اور ہم بستری کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں بس ہاں اتنا خیال رہے کہ نماز نہ فوت ہونے پائے یعنی کہ ہم بستری نماز کے وقت میں کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہم بستری کے تعلق سے ایک اور بات سنیئے پیارے عزیز دوستو مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا یا چھونا جائز ہے یعنی کہ شرمگاہ مگر حکم یہی ہے کہ مقام مقصود کی طرف نہ دیکھا جائے کیونکہ اس سے نسیان کا مرد ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے خاص کر کے ہم بستری کے وقت بات کرنا مقروح ہے یعنی کہ ہم بستری جب آپ لوگ کر رہے ہوں اس وقت میں ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں کیونکہ یہ مقروح ہے اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے اسی طریقے سے اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے میرے پیارے عزیزو آلہ حضرت امام و عشق و محبت فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے سو گناہ زیادہ شہبت ہے مگر اس پر حیاء یعنی کہ شرم کو مسلط کر دیا گیا ہے تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراں اپنی بی بی سے جدہ نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹہرے رہے پھر الگ ہو ہم مستری سے فارغ ہونے کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے یعنی کہ شرمگاہ کو کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائیگی کا سبب ہے یعنی کہ ان کے بیچ میں اس طرح سے لگتار کرنے سے یعنی شرمگاہ کو ایک ہی کپڑے سے دونوں لوگ اگر صاف کرتے ہیں اور لگتار ایسا ہی کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے جو کی آگے چل کر ان کی جدائیگی کا سبب بنتی ہے ایک اور بات سنیے پیارے عزیز دوستو اگر کوئی مرد یا عورت دوبارہ صحبت کرنا چاہتا ہے یعنی کہ ایک بار پہلے کر چکا ہے تب بھی اس کو ستر دھوکر یعنی کہ شرمگاہ کو دھوکر بزو کر لینا بہتر ہے ورنہ اس سے ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے ایک اور بہترین بات ہمستری کے تعلق سے سنیے جس کو ہم آج کل کے نوجوانوں کی غلطی بھی بول سکتے ہیں پیارے عزیز دوستو ہمستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اگر آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ کر ہمستری کرتے ہیں تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے پڑھیں یعنی کہ کپڑے اتارنے سے پہلے ہی آپ لوگ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ جب آپ لوگوں کی ہمستری کی نیت ہو آپ لوگ اپنے کمرے میں داخل ہونے جا رہے ہو تو کمرے سے باہر ہی آپ لوگ بسم اللہ شریف کو پڑھیں اور کمرے میں سیدھا پیر رکھ کر داخل ہوں اگر آپ لوگ ایسا ہمیشہ کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں ہمستری میں شریک ہوتا ہے آپ کی بیوی کے ساتھ ہمستری کے تعلق سے ایک بڑی ہی دلچسپ غلطی ہے جو آج کل کے نوجوان کرتے ہیں میرے عزیزو جس کمرے میں آپ لوگ ہمستری کر رہے ہوں اس کمرے میں اگر کوئی قرآن کی آیت لکھی ہے یا پھر قرآن رکھا ہوا ہے تو جب تک کی اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے اس کمرے میں صحبت یعنی کہ ہمستری کرنا یا برحنہ ہونا یعنی کہ ننگے ہونا بے عدبی ہے لیکن اگر قرآن جزدان میں ہے گلاف میں ہے تو اس سے کوئی حرض نہیں ہے اسی طریقے سے پیارے عزیز دوستو قابع شریف کی طرف مو کر کے ہمستری کرنا بھی منع ہے اور یہ ہر مرد اور عورت کے لیے بے حد ہی نقصان دے ہے کیونکہ اس سے آپ کے گھر کی ساری برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں اکثر ہمارے نوجبان کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے اس کے سامنے ہمستری کرنے لگتے ہیں تو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بچے کو سمجھ ہونا شروع ہو جائے یعنی کہ بچہ سمجھدار ہو جائے وہ چھوٹی بڑی اچھی بری سبھی باتوں کو سمجھتا ہو تو اس کے سامنے بھی ہمستری کرنا منع ہے مقروح ہے ہمستری کے تعلق سے ایک اور بڑی غلطی جو آج کل کا نوجبان کرتا ہے زیادہ بڑی عورت یا پھر زیادہ عمر والی عورت سے یا پھر کھڑے ہو کر ہمستری کرنے سے جسم بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے یعنی کہ کھڑے ہو کر ہمستری کرنا پیارے عزیز دوستو مقروح ہے یہ آپ کے جسم کو بہت زیادہ نقصان بھی دیتا ہے اور شرعی طور پر یہ منع بھی ہے اسی طریقے سے بھرے پیٹ پر یعنی کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت صحبت کرنا بھی سخت نقصان دے ہے ہمستری کے فوراں بعد پانی پینا یا پھر نہانا صحت کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ اس وقت میں مرد اور عورت دونوں کا جسم بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے جس سے اگر پانی پیا جائے تو جسم کی آگ ایک دم تھنڈی ہوتی ہے جو کی ہمارے جسم میں تمام بہت ساری بیماریاں پیدا کر دیتی ہے ہمستری کے تعلق سے پیارے عزیز دوستو ایک اور بڑا ہی شاندار مسئلہ کی عورت سے ہیج کی حالت میں صحبت کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے کچھ ہمارے دینی بھائی ایسے ہیں جن کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں اور وہ اکثر اپنی بی بی سے ہیج کی حالت میں بھی صحبت یعنی کہ ہمستری کر بیٹھتے ہیں جو کی آگے چل کر ان کے لیے بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتی ہے اور ان کے گھر میں اس سے بربادی آتی ہے دھیان رکھیں عورت اگر ہیج کی حالت میں ہے تو اس سے صحبت یعنی کہ ہمستری کرنا بلکل بھی جائز نہیں چاہے آپ کی شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو اور اگر کوئی انسان اس کو جائز جانے یا مانے یعنی کہ ہیج کی حالت میں ہمستری کرنا جائز مانے تو وہ انسان کافر ہو جائے گا اسی طریقے سے پیارے عزیز دوستو عورت کے بیچے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سختاً حرام ہے اور اس پر بہت زیادہ سخت سختی ہے اور یہ آپ کے لیے بڑے سے بڑے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے ایک بہت زیادہ اچھی اور خوبصورت حدیث پاک ہے پیارے عزیز دوستو قیامت کے دن سب سے زیادہ بتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستو کو سناتے ہیں لہٰذا آپ لوگ اپنی بی بی کے ساتھ گزارے گئے لمحوں کا ذکر اپنے دوستو میں نہ کیا کریں مستری کے تعلق سے ایک بڑا ہی خاص سوال ہے کہ پیارے عزیز دوستو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اگر باہر رہتے ہیں تو اپنی بی بی سے کتنے دن تک دور رہ سکتے ہیں تو اسلام میں پیارے عزیز دوستو عورت سے یا اپنی بی بی سے جدہ رہنے کی مدد چار مہینہ ہے اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے اور اگر آپ لوگ اس سے زیادہ دن دور رہتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کو بہت بڑی بربادی دیکھنے کو مل سکتی ہے پیارے عزیز دوستو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری یعنی کہ صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم بستری کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کی غزہ کی کیونکہ بیوی دل کی تہارت کا سبب ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت یعنی کہ حرام ہم بستری پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت یعنی کہ جائز ہم بستری پر بستری کے تعلق سے کچھ ایسے مسئلہ مسائل جن کا آپ لوگوں تک پہنچنا ضروری تھا اب آپ لوگ سوچیں کہ ان میں سے کونسی ایسی غلطیاں ہیں جو آپ لوگ آج کل اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ کچھ غلطیاں کر بھی رہے ہیں تو آج ہی ان غلطیوں کی توبہ کریں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور آئندہ سے ان غلطیوں کو نہ کرنے کا ارادہ کریں امام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ